جو آج کی جو میٹنگ تھی اس میٹنگ کی جو مجھے اندر کی جو سٹوری مجھے پتا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ تیع ہوا تھا کہ یہی باتیں کی جائیں گی اور جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کے منسٹرز نے اور آپوزیشن کے جو میمبر سے انہوں نے تیع کیا کہ ہم آج کسی ٹاک شو نہیں جائیں گے تو فورچنیٹلی یا انفورچنیٹلی دونوں سائیڈز کا یہ خیال ہے کمیٹی کے جو سرکاری اور غیر سرکاری ارکان ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ہمارے اندر میڈیا جو ہے وہ مس انڈرسٹیننگ پیدا کر دیتا ہے تو ان سے ذرا برے لوگوں سے ذرا دور رہے ہیں ہم اچھے لوگ یہ میں ویسے ایک لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں تو ان کو یہ رائٹ حاصل ہے وہ جو بھی ڈیسین کرتی ہیں گورنمنٹ اور آپوزیشن لیکن آپ میرے الفاظ جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ اگلے ہفتے یہی لوگ جو کہہ رہے تھے آج کے ڈیڈ لاک ہے اور ہم نہ ایک انچ گئے پیچھے جائیں گے نہ ایک انچ آگے گئے ہیں یہ اگلے ہفتے ایک دو میٹنگز کے بعد یہ اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئیں گے اور یہی میڈیا ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوگا دیکھیں نا اب آپ نے کل ایک بات کی شاہ مود قریشی صاحب نے اور چودی اتزاد صاحب نے آپ نے کہا جی کہ ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے یہ دو پوائنٹس ان کو ویڈ را کرنے کے لیے تیار ہیں تو اب آپ تو پہلے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں استیفہ مانگ رہے تھے تو اس لیے پھر میڈیا کا یہ کام ہے وہ question ہم نے صرف سوال اٹھایا ہے ہاں اگر کسی انکر نے یا کسی صحافی نے اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کیا ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے ہفتے یہی جو آپ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں گے آپ کو کہ ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ بھی آج ہوا ہے کہ اگلے ہفتے ہم نے اتفاق رائے کرنا ہے میں نام بھی بتا سکتا ہوں دونوں سائیڈز کے جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم نے اتفاق رائے کرنا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے اس لیے میں اس کو condemn نہیں کرتا ہوں میں اس کو اپنی شیئر کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی پوزیشن پر آج برقرار رکھی آپ نے لیکن آپ کو حالات کی نزاکت کا احساس ہے اور آپ نے یہ تیہ کیا کہ ہم نے اگلے ہفتے قوم کو ایک اچھی خبر دینی ہے